اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قرآن مجید میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجود کا ظہور بھی آئے تاہم سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجود کا ظہور کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور یاجوج ماجود کہاں سے آئیں گے اور اس وقت یاجوج ماجود کی قوم کہاں پر قید ہے اور انہیں قید کس نے کیا تھا تاہم ایسے بہت سارے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج انہی سبھی سوالات کا جواب دینے کے لیے میں آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ لوگ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کی آخر تک آپ لوگوں کے سبھی سوالات کے جواب آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے اس سے بڑا فتنہ نہ پہلے کبھی آیا اور نہ ہی قیامت تک کبھی کوئی فتنہ ایسا پیش آئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا بھی بہت بڑی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ابھی تک قائد ہیں انہیں قید کس نے کیا اور وہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں کسی نبی کی اولاد ہیں یا پھر ایسے ہی کوئی قوم تھی یاجوج ماجوج کی قوم انسان ہیں جنات ہیں یا پھر کوئی اور مخلوق ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے جڑے رہی ہماری ویڈیو کی آخر تک ہمارے ساتھ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یاجوج ماجوج یافت کی اولاد میں سے ہیں یافت بن نوح علیہ السلام یافت حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا یافت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شمار نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ ایمان لے آئے تھے اور یہی طوفان نوح کے وقت بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے تھے جاجوج ماجوج بھی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں یہ ایک فسادی گروہ ہے ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخار ہیں یہ لوگ آدمی کیڑے مکوڑے جنگلی جانور سمایت ہر چیز کو کھاتے ہیں یہاں تک کہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ انسانوں کو بھی کھاتے جاتے ہیں اور ان کے اندر طاقت اتنی ہے کہ یہ کچھ ہی دیر کے اندر بڑی سے بڑی چٹانوں کو بھی چاٹ کر کھا جائیں اور ان کے کانوں کا سائد بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت جب یہ سوتے ہیں ایک کان کو اپنے نیچے بچھا کر سوتے ہیں اور دوسرا کان اپنے اوپر پہن کر سوتے ہیں اور ان لوگوں کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو عبادی والوں نے ان کی شکایت حضرت ذلکرنین سے کی تو ذلکرنین نے دو پہنوں کے درمیان دنیات خدوائی اور جب پانی نکل آیا تو پگلائے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دے گئی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگلائے ہوئے تانبہ پھیلا دیا گیا جہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی اس طرح سے ان لوگوں کو باندھ کر دیا گیا اور پھر جا کر ان کا ظلم و ستم رکا قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں جس میں ان کو قید گیا گیا ہے اور دن بھر اس دیوار کو چارتے چارتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ اب چلو کل اس کو ضرور توڑ دیں گے اور پھر جب کل آتے ہیں تو پھر دیوار ویسے کی ویسی ہوتی ہے اور پھر اس کو چارتے ہیں اور چارتے چارتے پھر توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو آج نہیں توڑتے پھر اس کو کل آ کر توڑیں گے پھر کل آتے ہیں تو پھر کل وحی کی وحی دیوار ہوتی ہیں اور جس دن یہ آزاد ہونے ہوں گے اس دن ان میں سے ایک کہے گا جب دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوگی وہ کہے گا او آج چلتے ہیں کل انشاءاللہ اس کو ضرور توڑ دیں گے اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجود ماجود نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے تاہم یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے باقی یہ ہر جگہ ہر طرف فساد پھیلائیں گے انسانوں کو جانوروں کو مویشیوں کو کیڑے مکونوں کو ہر چیز کو یہ لوگ کھاتے جائیں گے پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پر جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے ان کی موت کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بنے گی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو ان کی گردنوں میں کیڑے پر جائیں گے اور یہ ان کیڑوں کی وجہ سے مر جائیں گے اگر دور حاضر کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بدہجہ زیر پوری ہوتی جا رہی ہیں تاہم اللہ تعالی ہم کو تمام کبیرہ و صغیرہ کناہوں سے دور رکھے اور توب و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جب بھی میں اسی اسلامی ویڈیو اپلوڈ کروں اپنے چینل پر آپ دوستوں کو ملے سب سے پہلے تو خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ